میں تقریح کرنے کے لیے کھڑا نہیں ہوا ہوں میں صرف اس جلسے کے توسط سے ایک بات عرض کروں گا کہ دیکھئے علماء اہل سنت یعنی سنیوں کے لیے اسٹیج ہی ایسی جگہ ہے جہاں سے ہم اپنا پیغام عوام تک پہنچا سکتے ہیں جلسہ اہل سنت و جماعت کے لیے اس دور میں بہت ضروری ہے اگر آپ جلسہ نہیں کریں گے تو ہم اپنا پیغام اہل سنت کا جو پیغام ہے وہ کس جریعے سے آپ پہنچائیں گے عوام تک عوام تک پہنچانے کا صرف ہمارے پاس یہی ایک ذریعہ ہے کہ ہم ہر گاؤں میں ہر جگہ جلسہ کرائیں لیکن با مقصد جلسہ کرائیں با مقصد جلسہ ہو جلسہ ہو لیکن با مقصد ہو میں علماء اہل سنت سے عرض کروں گا کہ جلسہ چونکہ آپ کے ایمہ پر ہوتا ہے کانفرنس آپ کراتے ہیں اس لیے آپ یہ جو جلسے کا آج ہمارے یہاں میعار خراب ہو خراب ہو رہا ہے اس کو صحیح کرنے کی صحیح کریں اگر آپ نے جلسے کو صحیح کر دیا تو یہ عوام آپ کے تابع ہے آپ عوام کے تابع نہیں ہیں آپ جیسا چاہیں گے اس طریقے سے عوام کو ڈھال سکتے ہیں اس لیے آپ تقریر سننے کا مجاز بنایں عوام کو تقریر سننے کا مجاز بنایں ابھی آپ نے ان حضرات کو ناٹ کا بڑی اچھی بات ہے ناٹ سنا غلط بات نہیں ہے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر عشق پیدا کرنا ہے عشق رسول تو ناٹ بہتری آواز میں سکتے ہیں لیکن آپ کا مقصد ہے کہ اگر عقائق کو صدھارنا ہے عقائق کو صدھارنا ہے تو تقریر بہت ضرور ہے تو آپ اس طریقے سے عوام کو نجاز دیں اور خود کریں اس طریقے سے کریں کہ آپ آٹھ بجے سے عشق کے بعد تقریر شروع کریں بارہ بجے تک آپ تقریر ہی تقریر کروا اور بارہ بجے کے بعد آپ شورہ کو پیش کر دیں صبح تک یہ شورہ سے پڑھواتے رہیں عوام بھی بیٹھی رہے گی اور عوام تک آپ کی بات بھی پہنچ جائیں بے شک اس لیے میں عرض کروں گا کہ جتنے علماء کرام ہیں یہ عوام کو اپنے راستے پر چلائیں عوام کے آپ تابع کیوں ہوتے ہیں عوام کو آپ اپنے تابع کریں اور انشاءاللہ تبارہ کتالہ یہ جو فیس بک وغیرہ میں آتا ہے جلسے کے خلاف یہ بہت ہی خراب بات ہے یہ ان لوگوں کا کام ہے کہ اہل سنت کے پاس تو کوئی اور بھی اپ پیغام پہنچانے کا کوئی راستہ ہے ہی نہیں جب کوئی راستہ نہیں ہے تو جلسہ کو بھی ختم کر دو اس لیے جلسہ تو ہونا ہی چاہیے لیکن اس کا مجاز بدل دیجئے انشاءاللہ پھر ہم لوگ کامیاب ہو جائیں گے پھر ہم لوگ کامیاب ہو جائیں گے اور میں ایک بات عرض کروں گا آپ حضرات سے بھی آپ حضرات سے بھی کہ آپ لوگ جلسہ جلوس میں جائیں تو یہ لے کر جائیں کہ ہم کو کچھ سیکھ کرانا ہے ہم کو کچھ سیکھ کرانا ہے اور جا کے وہاں سے آئے سنے کچھ نہیں یہ مجاز بنایئے بلکہ یہ مجاز بنایئے کہ آج جائیں گے تو ہم جلسے میں کچھ سیکھ کرائیں گے تو آج میں یہ خاجہ علم و فن میں آپ حضرات جو یہاں اس جلسے میں آئے ہوئے ہیں تو میں بلکل دو چار ملک میں ایک بات بتا دیتا ہوں مجھے امید ہے کہ آپ اس کو یاد کر کے یہاں سے جائیں گے انشاءاللہ سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم تصریف فرماتے ہیں ایک شخص آیا بڑا غریب تھا رونے لگا عرض کہ حضور میں مالی اعتبار سے بہت کمزور ہوں بچے بھوکے فاقے رہتے ہیں یہاں تک کہ بچے ہمارے چمڑا کو بھگو بھگو کر اور اسے پکا پکا کر کھاتے ہیں حضور دعا فرما دے کچھ عمل بڑا دیں تاکہ میری معاشی زندگی بہتر ہو جائے مالی پوزیشن بہتر ہو جائے تو سرکارِ دعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تین چیز کام کرنے کا تین چیز کا حکم دیا کہ تم اس کو کرو اللہ تعالیٰ تعالیٰ تمہیں مالدار بنا دے گا تمہیں دولت عطا فرما دے گا تین کام کرو تین کام کرو آج میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ تین کام کیا ہے بس یہ آپ یہاں سے لے کر جائیں گے اس کو اور اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ تعالیٰ اللہ نے چاہا تو آپ کی غریبی دور ہو جائے جائے اس شخص نے عرض کیا کہ رسول اللہ حکم فرمائے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ دیکھو جب بھی گھر میں داخل ہو تو تم گھر والوں کو سلام کر لیا کرو پہلا کام کیا ہے بولیے پہلا کام جب گھر میں داخل ہو تو تم گھر والوں کو سلام کرو چاہے آپ کی بیوی ہو بچے رہے باپ رہے بھائی رہے بہن رہے بیٹی رہے کوئی بھی رہے آپ گھر میں داخل ہو تو سلام کریں اور دوسرا کام کیا کریں سرکار جو علم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں کہ سلام کرنے کے بعد نبی فرماتے ہیں کہ پھر مجھ کو سلام کرو نبی فرماتے ہیں پھر مجھ کو سلام کرو یعنی آپ کہیے السلام علیکم ورحمت اللہ اور ان کے بعد کہیے السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا حبیب اللہ مصطفی جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شم بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام آپ پہلے گھر والوں کو سلام کیجئے اور پھر نبی فرماتے ہیں پھر مجھے سلام کرو اور فتح القدیم شامی یہ فتحوے کی کتاب ہے اس میں ہے کہ اگر کوئی شخص گھر میں نہ رہے تو نبی کو سلام کرو کیونکہ نبی ہر مومن کے گھر میں ہر مومن کے گھر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے سبحان اللہ تو آپ دوسرا کام نبی کو سلام کریں اور ایک بات یاد رکھئے گا اگر ہم لوگ سلام کریں اسلام علیکم تو اس کا معنی ہے اللہ تم کو سلامت رکھے آپ نے دعا دی اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے وعلیکم سلام کہا آپ نے لیکن نبی اگر کسی کو سلامتی کی دعا دے دے اور جس گھر میں نبی سلامتی کی دعا دے دے وہ گھر میں کبھی غریبی نہیں آسکتی نبی اکرم صلی اللہ نے تیسری بات فرمائی کہ اس پر عمل کرو پہلے تو سلام کرو پھر مجھ کو سلام کرو اور تیسری بات یہ ہے کہ نبی نے فرمایا کہ ایک مرتبہ کل ہو اللہ شریف یعنی سور اخلاص پر لیا کرو یعنی کل ہو اللہ شریف کہ ایک مرتبہ پہلیا کرو تو اگر کوئی شخص اس پر عمل کر لے گا تو اللہ تبارک و تعالی اسے بہت جلد مالدار بنا دے انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ اس پر عمل کیجئے اور ان کے بعد میں آپ سے عرض کروں گا کہ نماز کی پابندی بہت ضروری ہے اور یاد رکھے گا یہ ویڈیو وغیرہ کے ہم لوگ خلاف ہیں ہم لوگ ویڈیو وغیرہ کے خلاف ہیں تاجس شریعہ کے ماننے والے ہیں ویڈیو وغیرہ کے بلکل خلاف ہیں اور یہ لیکن اس سے زیادہ اہم کیا ہے وہ جانتے ہیں اس سے جتنا آپ بچئے آپ کے لئے فائدہ ہے اور لیکن یاد رکھے کہ نماز کی جتنی پابندی کیجئے اس میں زیادہ فائدہ ہے نماز کی پابندی کرنا یہ بھی مسلکِ عالی حضرت مسلکِ عالی حضرت نماز کی پابندی بھی کرنا ہے سچ بولنا یہ بھی مسلکِ عالی حضرت ہے جی تو نماز کی پابندی سچ بولنا یہ بھی مسلکِ عالی حضرت ہے اور یاد رکھے گا کہ یہ ٹی وی کے اور ویڈیو کے خلاف ہم لوگ ہیں اور ہم تو بزاتے خود اس کے بھی خلاف ہیں کہ کوئی شخص کوئی شخص موبائل جو ہے ٹچ والا رکھے اس کے بھی ہم خلاف ہیں کیوں کہ ٹچ والا موبائل میں وہ تصویر ہے ہی تصویر رہے گی وہ دیکھے گا کوئی مسلکِ عالی حضرت کا ماننے والا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ ٹچ والا موبائل استعمال نہ کرے جس طریقے سے آپ ٹی وی کے مخالفت کرتے ہیں ویڈیو کے مخالفت کرتے ہیں لازم ہے ان لوگوں پر کہ وہ ویسے ہی اس موبائل کے بھی مخالفت کریں جس میں کہ یہ ویڈیو وغیرہ موجود ہیں اس کے بھی مخالفت کریں اور وہ ہرگز ہرگز اس موبائل کو خود بھی استعمال نہ کریں خود بھی استعمال نہ کریں اور اس لیے میرے دوست اس سے زیادہ ضرورت ہے نماز کی تاقید کرنے کی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نماز کا پابند بنائے آمین اور قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پربندگارِ عالم ہم سب کو صحیح دھنگ سے جلسہ و جلوس کرنے کرانے کی توفیق عطا فرمائے آمین آمین سبح آمین انشاءاللہ تبارک و تعالی آئندہ یہ جلسہ بڑی عظیم پیمانے پر یہ جو ہیں مقامِ سورہ دھار میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہر پانچ سال کے بعد بہت ہی عظیم پیمانے پر کانفرنسوں کی بہت عظیم پیمانے پر اور انشاءاللہ تعالی اس میں آپ حضرات کو پیغام ہی پیغام ملے گا السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ نیجا